بارشوں کا سوال ہے جو پچھلے دو تین دن سے لگاتار ہو رہے ہیں روک روک کے آر تاریخ سے آر تاریخ سے ہی ہے تو یہ ایک بہت ہی بینیفیشل سپل کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا اکتوبر نوم بار داسنوم بار درائی نکلا پھر اس کے بعد جنواری کابراری مارچ بھی بہت ہی کم بارشی ہوئی یہاں پہ تو یہ ایک اچھا سپل رہا ہے پچھلے دو تین دنوں میں جو روک روک کے بارشی ہوئے ہیں لگ بگ سکسٹی میلی میٹر کے آس پاس بارش ہوئے ہیں یہاں سری نکر میں اور باقی ڈسٹرکس میں بھی بارشیں ہوئے ہیں سکسٹی سکسٹی پائیو سیونٹی میلی میٹر کے آس پاس تو یہ ڈیزاسٹر تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں اور یہ بارش جہاں تک بارش کا سوال ہے یہ بینیفیشل ہے اور سکیل سٹی جہاں تک تھی پانی کی گورنمنٹ ایڈوائزری بھی ایک جاری کیا تھا کہ اب یہ کراپس اگائیں یہ نہ اگائیں تو تھوڑا سا لوگوں کو راحت ملے گا خاص کر جو اگریکلچر سیکٹر سے ریلے گیٹھیں جہاں تک پیڈکشن کا سوال ہے آج بھی تھوڑا تھوڑا بارشیں ہوں گی ملہب آج گینا تاریخ ہو اور کل سے جو ہے ویدر میں ایمپرومنٹ ہوگا ایمپرومنٹ آئیس ہی ہوگا لیکن آج بھی تھوڑا تھوڑا بارشیں کہیں کہیں ہوں گی اور آگے آنے والے دنوں میں تین چار دن جو ہے موسم ٹھیک ہے اور جانتا کہ سیلاب کی ریومرز کی آپ پاتھ کریں سیلاب بلکل پوسیبل نہیں اس بارشوں میں خاص کر جو روک روک کے بارشیں ہیں تو یہ ایک اچھا سپیل کہ سکتے ہیں سٹیٹ کے لئے پورا اپنے جمہو کشمیر سٹیٹ کے لئے ایک بینیفیشل رین فال سپیل کہا جا سکتا ہے اگریکلچر سے ریلیٹڈ جتنا بھی انفارمیشن ہیں وہ یہاں پہ ڈسٹرک اگریکلچر آفیسر وہ دے دیں گے ان کو کیا پڑھانا ہے نہیں ہوگا باقی میں یہ کہوں گا کہ پوزیٹو آپ جو ساتھ کہ سمتھنگ is better than nothing تو جا بھی مشکلات تھی پانے کی ہو تھوڑا سا خرق پوپڑے گئی اس بارش سے ایو لانچ کا میں نہیں باتا سکتا کیونکہ یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے اور سنو کی بات ہے سنو کافی کم ہوا ہے ایوان کی ونٹر میں بھی سنو کافی کم ہوتا ہے تو ایو لانچ کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ سنو کافی کم ہے پھر بھی تھوڑا سا ایک رسک دیتا ہے لینڈ سلائٹ کا جہاں پہ پتھر واتھر وغیرہ گسک جاتے ہیں خاص کر جو سلوپی ایریاں سے یا ہائی وے میں ہوں یا ہمارا سرنگر جو کرگل کا ہائی وے اس میں تو تھوڑا لینڈ سلائٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے ایو لانچ کا اس سچ کوئی خطرہ نہیں کیونکہ برف آل لیڈی کم ہے